ملک بر کے تمام سرکاری ملازمین پینشنرز اور فیملی پینشنرز کے خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک اپ ڈیٹ شیئر کی جائے گی عید الفطر کے موقع پر ایڈوانس میں تنخواہ اور پینشن کی ادائے گی اور اس بارے میں قانون کیا کہتا ہے کیونکہ اکثر احباب کے یہ questions آ رہے ہیں کہ اس مرتبہ عید الفطر کے موقع پر تنخواہ اور پینشن ایڈوانس میں ملے گی یا نہیں ملے گی کیونکہ اس سے پہلے عیسائی برادری کے جو ملازمین اور پینشنرز ہیں ان کو تنخواہیں اور پینشن ایڈوانس میں دیے جانے کے نوٹیفکیشن جاری ہو چکے ہیں تو اس بارے میں قانون کیا کہتا ہے قانون آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ اس مرتبہ تنخواہ یا پینشن ایڈوانس میں ملے گی یا نہیں ملے گی یہ سب سے پہلے گورنمنٹ آف پاکستان منسٹری آف فینانس کے ٹریری رولز ہیں آپ کے سامنے یہ والیم ون ہے اور ریوائزڈ ایڈیشن تو اس کا رول دو سو سترہ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں رول ٹو ون سیمن جی ہے اور اس کا نوٹ فور ہے یہ والا نوٹ فور تو یہ اس سے ڈیل کرتا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر مہینے کے آخری دس دنوں میں یہ تہوار مذہبی یہ آئیں تو پھر تنخواہ اور پینشن جو ہے پی انڈ آلاؤنسز آف دیڈ منت می بھی دیسبرس دی ان ایڈوانس تو آل فیڈرل گورنمنٹ سرونٹس اینڈو آل پینشنرز آف دی فیڈرل گورنمنٹ بلانگنگ ٹو دی کمیونٹی جو آبزرونگ دا فیسٹیول تو اس متلکہ کمیونٹی کے جو ملازمین اور پینشنرز ہوں گے تو ان کو تنخواہ اور پینشن ایڈوانس میں دے دی جائے گی اگر اس مہینے میں آخری دنوں میں دس دنوں میں کوئی مذہبی تہوارہ آ جائے اید، اید الفطر، اید الادھا، دیوالی، ایسٹر اور کرسمس وغیرہ تو یہ ہے قانون یہ رول ٹو ون سیون ہے ٹریری رولز کا فیڈرل کے لیے اسی طرح پنجاب کا جو ہے یہ پنجاب فینانشل رولز آپ کے سامنے ہیں یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اس کا رول ہے فائیو پوائنٹ ون اور اس کا سب رول ون اور اس کا ایف سیکشن یہ والا اس میں لکھا ہوا ہے وہ یہ عبارت لکھی ہوئی ہے if the festival of اید الفطر، اید الادھا، دسہرہ، دیوالی، ایسٹر وغیرہ جو بھی ہے کرسمس falls within the last 10 days of the month pay and allowances of that month may be dispersed in advance to all government servants belonging to the community which is observing the festival تو انہی رولز اور regulations کو مد نظر رکھتے ہوئے سندھ، بلوچستان اور کے پی کے کی حکومتیں بھی advance میں تنخواہیں اور پینشن ادا کرتی ہیں اگر مہینے کے آخری دس دنوں میں یہ تہوار آ جائیں تو اس مرتبہ عید الفطر جو ہے وہ غالباً دس اپریل یا گیارہ اپریل کو ہوگی تو مہینے کے آخری دس دنوں میں یہ عید نہیں آ رہی تو اس لیے advance میں اس موقع پر عید الفطر کے موقع پر advance میں تنخواہیں اور پینشن ادا نہیں کی جائے گی لیکن گورنمنٹ کی مرضی ہے کہ وہ اس موقع پر کوئی بونس یا کوئی وہ دینا چاہے اپنے ملازمین کو کوئی allowance ایدی وغیرہ تو وہ ایک دوسری بات ہے لیکن تنخواہ advance میں نہیں دی جائے گی عید الفطر کے موقع پر اس قسم کی جو سوشل میڈیا پر خبریں آ رہی ہیں پھیلائی جا رہی ہیں تو rule میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اس rule کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ خبر درست ہے یا غلط ہے کیونکہ last 10 days میں تو عید الفطر نہیں آ رہی تو سافظہرہ یہ پھر جو خبریں ہیں کہ advance میں عیدی اور یہ وہ تو یہ سافظہرہ یہ غلط خبریں ہیں تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی جسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں موسیقی